بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلہ آدمی عید کی نماز کیسے ادا کرے گا یا پھر اکیلہ تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دو تین اور آدمی ہیں یعنی اصل مقصد تو یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے عید کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے کم سے کم چار مردوں کا ہونا بالغ ضروری ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں گے تب ہی عید کی نماز ہوگی اگر تین مرد ہیں بالغ ہیں اور سب عورتیں ہیں کچھ نہیں اعتبار چار کم سے کم مردوں کا ہونا ضروری ہے تو کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر دو مرد ہیں تین مرد ہیں چار ہیں ہی نہیں یا پھر چار مرد ہیں لیکن سب انپڑ کسی کوئی نماز پڑھانے کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کوئی نماز پڑھا ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح کچھ سارے کے سارے انپڑ تو اس جگہ پہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے اسی لئے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے جو موجودہ حالات ہیں جس اعتبار سے چل رہے ہیں اگر یہی حالات اس وقت رہے عید کی نماز کے وقت تو پھر عید کی نماز ضروری اور واجب نہیں رہی ہاں اگر چند گھر میں کوئی افراد ایسے ہوں جہاں جمع ہوگا سب پڑھ لیں چند افراد ایسے ہوں جو مسجد میں پڑھ لیں پانچھے آدمی مسجد میں پڑھ لیں اس طرح کر اگر ادا کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اور ادا کر لینے بھی چاہیے عید کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے ہاں مجبوری ہو جائے الگ بات ہے ذرا غور فکر کریے گا میری باتوں پر سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے اکیلے آدمی تو عید کی نماز پڑھ نہیں سکتا بات صاف ہو گئی جیسے بغیر وضو کے عید کی نماز ہوگی نہیں ایسے بغیر جماعت کے عید کی نماز ہوگی نہیں اور جماعت میں بھی کم سے کم چار آدمی ہونا چاہیے امام کو ملا کر تو ایسی صورت میں جو عید کی نماز ادا نہیں کر پائیں گے یہ شرائط نہیں ہے دو آدمی تین آدمی ہیں تو ان کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے تو چار رکعت نماز پڑھ لیں اور یہ چار رکعت ضروری بھی نہیں جیسے کہ یہ حدیث تبرانی میں تبرانی کبیر میں حدیث نمبر یہ ہے جیسا کہ مجموع زبائد حدیث نمبر تین ہزار دو سو تریپن پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رجالہ سقہ تمام کے تمام راوی سقہ ہیں عالی درجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تو اس سے پتا چلا کہ عید کی نماز تو پڑھے گا نہیں اب پڑھے گا تو کیا پڑھے گا چار رکعت نماز پڑھے گا اور یہ چار رکعت بھی نماز اس کے لئے ضروری نہیں ہے پڑھ لے گا تو بہت اچھی بات ہے پڑھنا بھی چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے بھائی اگر پڑھے گا تو کس نیت سے عید کی نماز تو ہے ہی نہیں عید کی نماز کی نیت نہیں کرے گا ہاں کیا نیت کرے گا چاست کی نیت کر لے کہ میں چاست کی نماز ادا کر رہا ہوں چار رکعت شکرانے کی نیت کر لے یا اللہ تیرا شکر ادا کرنے کے لئے چار رکعت نماز پڑھ رہا ہوں بہتر تو ہے کہ چاست کی نیت کر لے سب سے آسان ہے اور وہ وقت بھی وہی ہے کہ چاست کی نیت سے ادا کرے گا اب چاست کی نماز کیا ہے کیسے پڑھیں گے چاست کی نماز کا وہی طریقہ ہے جو نفل نماز کا ہر رکعت میں سور فاتحہ بھی پڑھیں گے سورہ بھی ملائیں گے اور دو رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے دور شریف وغیرہ نہیں پڑھیں گے صرف اتحیات پڑھیں گے کھڑے ہو جائیں گے اور اس طرح کر کے چار رکعت اور دو رکعت پڑھ کے چار رکعت مکمل کر لیں گے اور چوتھی رکعت میں سلام پھیر دیں گے یا پھر دو دو رکعت کر کے بھی چار رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں ایک سلام سے بھی چار رکعت اور دو سلام سے بھی آپ چار رکعت پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لئے کوئی سورہ مقرر نہیں کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ نفل نماز جو آپ تو عام طور پر آپ سنت نماز نفل نماز پڑھتے ہیں جو طریقہ سیم وہی طریقہ صرف نیت میں فرق ہے نیت یہاں کریں گے کہ میں چاست کی نماز ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر شروع کر دیجئے نماز اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بھی خیال رکھئے آپ کے علاقے میں اگر کہیں پر عید کی نماز ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ جان نہیں پائے ہیں عید کی نماز وہاں ادا نہیں کر پائے ہیں اکیلے ہو گئے ہیں یا دو آدمی آپ کے گھر میں ہے جان نہیں پائے کسی وجہ سے ایسی صورت میں خیال رہے اس جگہ آپ کے گاؤں میں جو مسجد ہے وہاں پر اگر پانچ آدمی پڑھ رہے ہیں تو اپنے محلے میں کسی بھی جگہ نماز ایک مرتبہ ہو جائے عید کی نماز وہ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ یہ نماز ادا کریے یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا یہ اچھا ہوگا آپ کے لئے آپ پہلے ادا مت کریے کسی ایک جگہ عید کی نماز لوگ پڑھ لیں خبر پہنچ جائے کہ ہاں وہاں عید کی نماز ہو چکی ہے مسجد میں فلان جگہ عید کی نماز ہو چکی ہے پانچ آدمی پڑھ چکے ہیں چھ بجے یا سات بجے جو بھی ہو اس کے بعد جا کر آپ یہ چانست کی نماز ادا کریے یہ اچھا ہے آپ کے لئے تو عید کی نماز کے بارے میں یہ جو اکیلے آدمی کے بارے میں بہت کنفیوز رہتے ہیں لوگ پریشان رہتے ہیں یہ چند ضروری مسائل میں نے پیش کرتی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے فون پے یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں